ہوشیاریاں 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 اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کسی انسان میں ایگو نہیں ہونی چاہیے اور ہم اپنے بارے میں ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اندر تو کوئی ایگو نہیں ہے ایک مایکرو ایگو ہوتی ہے جو ہم سب کے اندر ہوتی ہے لیکن اس کا نقصان بہت مایکرو ہوتا ہے اس کا خسارہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگو ہمیں کوئی استاد پکڑنے نہیں دیتی کسی کو اپنا منٹور بنانے نہیں دیتی وہ ایگو یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ مجھ سے جونئر ہے چاہے وہ کام میں ہو چاہے وہ ایج میں ہو ہاں فلاں شخص کو کیسے پتا ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ وہ مجھ سے کم پڑا لکھا ہے محمد علی جو بہت بڑے باکسر تھے ان کے ساتھ بھی ان کا ایک کوچ تھا دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہوئے اپنی اپنی فیلڈ میں سب کے کوئی نہ کوئی استاد تھے یہ ایگو ہوتی ہے جو کسی کو بھی استاد بنانے نہیں دیتی زندگی میں استاد بہت ضروری ہے کیونکہ وہ استاد ہی ہے جو آپ کی سیلز کو ڈائریکشن دے گا ورنہ تو آپ بڑتے ہوئے کہاں کہ کہاں نکل جائیں آئیے اسی درخواست کے ساتھ آج شروع کرتے ہیں شو آج آپ کو ایک گاؤں میں لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں گاؤں میں کیا ہو رہا بھر چوری جی شکر شکر مالک دیزار سلام علیکم جی آدھا برز ہے خیران خیران اللہ کرم کرے تھوڑے تھے آپ اسی گاؤں کے ہیں جی جی میں آئے اس کا آپ پیشلی حویلی میری ہے پیچھے ہمیں کوئی حویلی نظر نہیں آجا سارا ستار میں درخت تو سجیات ہو جو چھپیے درخت تو کھپیات ہو جو آگو پھر کھپے سجی ہو جو تو آج آپ جنگل میں کیا کر رہے ہیں گاؤں میں جنگل دبیچہ سلچنہ جی ساڑھا ایک لڑکا ہے نیفہ نیفہ نا سارا منڈا جڑا جی جی ایتھے شہر دبیچہ ایک فیکٹری دے جملاجم ہے اچھا ٹھیک ہے اونا دے جڑا اصل مالک کا او دا بیسنس ہے بار لے ملک دے بیچہ کہاں ہوتا ہے وہ جوکے 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 آہ جنہوں آپ لندن بھی کہیں دے ہے اوے لندن دو شہر ہے نا جوکے کا با میں آکیڑا اوٹھے گیاں او دے جڑے ہوتھے مالک کا نا جی اللہ نے انہا عطا کیتا مالک نے اچھا بڑا پیسہ ہونہ دے کول بے بہا اوکے اوکے وہ آرہے ہاں ایتھے جڑا نا شکار کرنے اگر تو وہ یہاں شکار کرنے آرہے ہیں جانور کا تو آپ بیٹھے کیوں آپ بھاگے دوڑے آپ کا کیا خیال ہے وہ پہلے ہی اپنی ساری انیرجیز آیا کر لے اوڑے آلدہ کرن آرہے ہاں بڑا جانور نہیں مارتے ہو تو کی بول رہے تو دے پچگے پھڑ جائیں گے نا تو آپ کیا چاہ رہے ہیں کرنا اے ایتھے انہوں نے بیلکم کرنا ہے اچھا 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 آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں انہوں نے اڑی آلدہ شکار انہوں نے کرنا ہے تو انہوں نے پتہ بھی اے بہت مہنگی چیز آئے پچیس ہزار ڈالر ہے بھئی ایتھے عام بندے نے پاکستان جیدہ پرمٹ شرمٹ ملدہ نہیں انہوں نے بڑھایا کہ تو اٹھوں کو اپروچ پروچ کر کے اچھا جنہوں نے پیسے دی ہوں گے نا وہ پیسے پرنے ہیں انہوں نے لیکن پچیس ہزار ڈالر تو بہت زیادہ ہیں پر بہت پنجی ہزار بڑا ہے پنجی ہزار تھا ایتھا جہاں بھی دانچو بوٹی ہی کڈی دی ہے پنجی ہزار ڈالر تھا اے لیے ایتھا ہے تو اسی زہر دی کیتا تھا بہت ہے ڈیک پیجے یہ کیوں بنایا آپ نے اوڑے آل ایج در نو آجندہ ہے جی جی تو پچھے بیا گے تو ہی ڈاج کرو میرا کھلا آگیا کھاکا تو نکل نکل ٹھیک اس کو کیوں بہتا دی ہے کھو کری دانتے ہیں ہر گلدہ نہیں پتا کیوں لاتھڑا ہونا آجو آجو بیلکم بیلکم جی بیلکم بیلکم جنابے اوہ ہلینہ اوہ انہیں ہی سارے ہیں انہیں ہی لب گئی نہیں یہ نہیں ہے وہ بے شاک انہوں کو مار دے تھوڑے جی اوہتے تھا کھا رہے ہیں سندھا ٹیڑھ سے مار لگا بہت کٹیز مارو کٹیز یہ کون نے بجی چنگیز صاحب اچھا اچھا انہوں نے ہونہ نہیں سی اچھا اچھا بیلکم جی بیلکم 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 ٹھیک آو آو تو شریف لے آؤ کیسا تارے باست انتظام کیتا ہے کیسا استقبالتا نہیں نہیں نیر آ رہے ہیں ابھی لکھا رپیہیں دیتا پتہ ہی لگ گیا بھئی چنگیز آ رہے ہیں جا کھوتے آ رہے ہیں انہیں پتے کھا رہے ہیں اے ہون تھڈا اپنا بیسل ہے ایہالا جی ہائی ہائی ہاو آ یو آم فائن سر اے چنگیزی صاحب نے ہاں نہیں اے پرہیزی صاحب نے میں انا تعرف کر آ دیا جی 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 یکوب دللا صاحب یکوب دللا اے میرے پرسنل سیکیٹری ہے جی اچھا آپ پرائیویٹ سیکیٹری کہنا چاہ رہے ہیں اے پرسنل سیکیٹری صاحب دللا انہوں نے ویسے ہی کہا ہے میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے اے چنگیزی چکن آپ کے نام پر بنا ہے میں نے کبھی زندگی میں چکن نہیں کھایا اے جو فش فش کھتے ہیں اے جو فش کھتے ہیں اے جو فش کھتے ہیں تشریف رکھو اصلی حرون صاحب گالپتا کی یہ کیا بات ہے کہا لے جی میں انہوں نے فیکٹیج کرنا جی کام اچھا میری کہنے نے ملاقات ہوئی نہیں ریندے جبار نے امیر آدمی میری مرے ہوئی مکنی ماری یہ ہے اور کھاتے جھونڈا میں آتا دفستر جو چکر لاؤ گیا اچھا 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 اچانا کہ یہ پاکستان آئین ہے انہوں نے میرے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا جی منہ شکار دا شوق تو آپ انہیں لے کر آئے ہیں یہاں جی سر میں لے کر آئے ہیں تلوڑی آل بڑا لبے گا آپ بتائیں جی آپ ادھر کیا آئے ہیں اے میں جی اتھے چودری لگا جی چودری لگتے ہیں جی حضور چنگیزی صاحب میں انہوں اتھے پینڈالیاں چودری بنایا ہے وہ ایسا کڑا کام کر بیٹھا بھی تنہوں چودری بناتا ہونا نہیں انہوں نے تسی آگئے ہونا وہ سکتا اللہ پھر چودری بناتے ہیں وہ پینڈالے جنہوں سمیدے بھی اس کابل ہے انہوں نے چودری بناتے ہیں نہیں تے پینڈالے جی ہور بندے مار گئے بھی تینہوں نے انہوں نے سمجھیا اسی دے جو پاکسان رہنے ساں اسے تھے ہی کہ ابھی چودری کال تو آیا انہیں کوڑا ہوں جی پی آ رہے ہیں تسی اگر اوہ بیلے نے صبر کیتا ہے تیاد جی تسی منا موں کوڑا نال بھی تا لئی پی اچھلی جی میں بہتا پروٹوکل افسر انہ دی ہر چیز دا خیال رکھنا تو میری ذمہ داری ہے اے دستیو بھی چودری صاحب نوں کھان چکی بسند ہے کھانے دی تے گالے چھڑو نا واش روم جی دے دیاں گے کھان دے کیا ہے یار وہ یہ نہیں کہہ رہا واش روم جڑا میرا مطلب باگ کے ڈرائے صاحب ستھرا ہونا چاہیدہ حبیلی دے بیچی بھی میں کمرہ بہت لیبیش سیٹ کرایا آ کھاماوی ہے کمرے دی گال چھڑو او تے تانو پتہ شکاری ہے او تے پتھر تے سر راک کے بھی سو جان دے اے میں شو لے فلم دا فائٹر ہاں اس سے باس نے کہا گیا نا کہ مالک پتھر چی بھی کیڑے نو رکھ دیں دا اے جا تو پینڈج ریچنو جو دے رہا تھا کیڑے نو باتھ روم چے باس نے جانا ہر دفعات تو انلی نماز آبن ہونا چاہیدہ اے تو پیتر ہے پھر ایک کھلی جگہ جانے دا مطلب گند بہت پوندے یہاں کس قسم کی حتیاتیں بتا رہے ہو ٹیشو دا بھی دا ٹیشو دا ٹیشو دا ٹیشو جڑا رکھنا تسی دی دی باس نے دو ٹیشو استعمال اتلے کی تے دی بکایا زایا ڈبا ناما ہونا چاہیدہ دی اے دکی بجا بھی باشنجھے زور لا کے نقصیر پھوٹ جان دیا دیا ایک اور چیز جیسے ہی وہ باتھ روم میں جائے اور یوں کرے نا تو لائٹ آن ہو جائے اے بھی ہو جوگا وہ کیسے ہوگا لاؤ سوچ دے این قریب بندہ کھڑا کرنا انہیں یہاں کرنا ہوں نے یہاں کرتے نا نہیں بھی جتھے بندہ یوں کھڑا رہنا دا میں ہوتھے کی کرنا میں کدھی غیر بندہ کھڑا رہے ہی نہیں غیر بندہ باہر گلاز آسدار ہون جاتا میں اپنا بندہ کھڑی نال لیا دیکھو جی بہت سے جڑے ہیں ساڑھے بڑی نازم کبھی یہ دے ہیں تاول جڑا با بڑا سوفٹ ہونا چاہیدہ میرا خیال ہے تو میرا واش روم ہی پروٹوکول ہے واش روم تو باہر آلین دو میں آرہی ہاں میں بستا ہوں ایسے تو وہاں نہیں رہا ڈیڑھ کا انٹھا ہوگا اچھا ہور تو ان میں دازدما تھوڑا تھوڑی جان دی جمہداری بھی ساڑی ہی ہے آؤ مورچہ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں دیکھو جے انہوں دوروں لگا بھی وہ مورچے دے پچھے مگ بیٹھاتے ہو بھی اچھا ایک سوال رہ گیا میرا جی جی بریک فاسٹی کی کھانگے واش روم چے دو ویپر ہونے چاہیدے فری ہون یا آم لے وہ آپ سے ناشتے کا پوچھ رہے بھائی ہر صفائی جڑیہ پہلے اٹھ کے واش روم ہی جانا ہوں آنا بریک فاسٹ بات چاہا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے اس کیس میں کیا ہے اچھلی بی بی گا لیا کہ چنگیزی صاحب جڑے ہیں نا کرییڈٹ کارٹ تے بلیو نہیں کر اے دے ویچ دولت ہی دولت ڈالر پانڈ سٹرلنگ سارا کش یورو اے دے چیئے ہیں اے کش اے دے ویچی تو رکھ لیا تے تھوڑی جی سیڑ دے تے ٹیشو تے سابن بھی را کلا ہے چلو بوس چلیے تاں گندے لوگ ہیں باتھرون تو باہر نہیں نکل رہے ہیں انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ کون بڑے ہو بھی اڈال کدھرا انہوں نے ساٹھے دے پہرن کرن رہا ایس بوس انہیں دیکھ لے نام ایجرہ پلیز اے 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 تاڈے پرند چھتے چار چھپیرے نیرہی نیرہ اے 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 ا لابی پوتر میں ہنا ہوں تیرے واسطے سپیشل کھانا بنا کے لے کے آئیں نیفے ہے تیری ماں ہوں اس بہت میری گلتی ہے پا پھر ٹھیک ہے صحیح چان کہہ رہی ہوں جنگیزی صاحب یہ ہے اپنا کھلا جی نیفے دے جڑے مالک کنا وہ آنے ایم آج یہ ہے اچھا نیفے پوتر تو صحیح کہہ رہی ہی کہ تیرا بوس چانورگا ہو گیا ہو گیا ہو گیا اے فکریں ریپیٹ نہیں کری دے ہونے دا لما شونے ہیں اچھا بیٹا خیالا نے بھی آج تک کوئی ماکول چاند دیکھتیا ہے اے ماشالا جی بڑی خوشی ہوئی تاڑا بیٹا بہت مین تی ہے چلگوزی پوتر ہے اوہو اوہ ماں خالا پین باجی کی کہنا تاہی نوان تر تا سردنی سمجھ لگی چنگیزی کہنا چنگیزی باتے تو چنگیزی ہیں یا چلگوزی ہیں میں تیرے واسطے لسی لائکے اوہ ماں جی لسی نو چھڑو ہاں باش روم دے اوہ ٹھر جو اوہ ٹھر جو کانر یہ چیز آئیں گا پھر ترے ذہن جو ہی چیز ہے اوہ یہ بندہ انٹ دے کہن دا ہندہ کموڈ دے نال جی مدانی ضرور ہے اوہ دیکھو ماں جی پتا گال کیا اپنا ماں جی تا نہیں میں تنو کہنا میں تنو کہا ہنیفیدی ماں گال پتا کیا تے میں نا لسی لسی نہیں پیندا اچھا نا میرا پتے اے نا گال کری میں تیرے واسے سپیشل رڑک کے لائکے آئیں دیکھو میری خاطر تسی ایدہ ایدہ رڑکی ہے نا آہو ایدہ ایدہ کر کے واپس کر دے تو پورے پوکے چے ایدہ دی لسی نہیں پیتی ہوں پوکے کی ہے گیزی صاحب وہ اپنی آلو جوکے کہہ رہی ہے اصل سارو والدہ نا تھوڑا جے مسئلہ ہے جی پڑے لیکنی نا زیادہ وہ تو زیادہ کہیں دے میں تو تھوڑے جے بھی نہیں لکھا رہا ہوں با جی تسی علاج کر رہا ہو ایدھر تاڑا کیرہ پہ رہا ہے ایدھر تاڑا کیرہ پہ رہا ہے ایدھر او کیرہ پہ رہا ہے بیٹھو اپنی شیل رکھے لیاو لیا ساغ لیا بیٹھو 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 لیاو 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 پوٹا لیا کیا گندلاندہ ساغتے مکھنم کہی رین کے لی آئیں بیٹھو لیاویں ماں جی bookerel کے لیٹھو لیا ساغتے ہو بیوٹا لیاو پیال mini بیٹھوôn خصا پوٹا تھیانا پیوی موچھانو نا لاگ جو بی خلاب اینی نہیں نہیں تیرے سیرنو لگی میں کچھ کیا چلو لاؤ 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 آرہ بھائی چھڑی دینی ہوندی گناہ شاباز پتہ سواری نا 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 بس 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 راکی تھوڑی تھوڑی مو کھلو مو کھلو سالیا تو دا ہمینو دوائی پہ ہوندی 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 پتہ سالیاں پتہ سالیاں مو چھاپ عرون صاحب ہم سنے آری بھی لسی تو بعد نید ہوندی ہے جی جی اور کھالا جی دی لسی تو باتا سرو راؤ گناہ وہ تک گالت داس ایڈی تنی جی چھو بندی یہاں یا کہ مرے بندے نو بندی تون ہو نہیں پای ہوئے لاؤ بینا آو دونا آل لاؤ آل لاؤ میں کپنیا لے گیا ہے آو 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 چلو چلو چا بڑ آہ در آہ در آہ در آہ در آہ در آہ در آہ ان کو لسی کا نشا ہوگیا آئے بھاڑ جاؤ پڑھا جاؤ جلدی 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 بھڑے ایدرنا کسی نو آون جائیں ہاں انگیدی سابی وہ جگہ نہیں ہے ای لو ہاں تُو شید چپیڑا مار کے اوڑی آل مارنا اڑی آل کتھے ایدر ایدر اوہیدرنا چلاؤنا اے آؤ دیکھو درہ اے اے اپنجا مارتا اپنجا مارتا اپنجا مارتا اپنجا مارتا اپنجا اپنجا مارتا ای کی ہویا گولیتا مارتا گولی چلائی ہے بدا ہمارتا سر بدا اٹھائی آس اپنجا مارتا اپنجا اپنجا مارتا گولی چلائی ہے تُو کیا ہے ا Minuten چلائی است ہیں بندہ مارتا میرے بچیاں تی videog میں بھوٹس ہی گلتیاں کس تو ٹیم نل دیںی تیو رہا تیل پانی پتلون رہا دیںی پتلی دا ہزار کیلومیٹر چل تے گی تی میری بی بی دی دوائی تین چار گلہ داس کے مریوں اکدام اٹھنا پیندہ پیٹ بیل پیشلا بھی لکی آیا ایس دفا ٹیم نل جما کلا دیںی نیت میٹر کٹے جائی گا Citizens پولیچ کو بولانا چاہیے اور ہوئی بھی اس سے غلطی ہے سارے پورے سنونا بلاو ہر موٹر سے آگلتیاں کس تا آسی دماغ گے انہیں دا واش روم اسی نما بنا بنا بڑا ایچھے میرا خیال ہے کہ گل مکاتی جائے بڑی دیمہ داری انہیں چکلے ایچھے کنے پیسے آئے پنجال آکھے جی پنجال آکھے جی گل موڑ دی نہیں پنجال آکھے جی گل نہیں مکیب چوری موڑ گیا پنجال آکھے جی گل نہیں بڑھنی پنجال آکھے جی بھی حرون تو پر آلکھنا میں نو بڑیاں جان جو کھنا لونا نو مناونا پینا چلو میری باری میں باروں ترلینا آئی فون پی جاں گا ہاں جا پھر پیسے یہ دے چلو کرنا اے تو سرپنچہ انس پینڈ دا تو گل مکا سکنا پنجال آکھ تیرے کو اور ہی چلو پنجال آکھ میں نو دے جا میں پوری کوش کرنا چلو دلیا چلو اے تو اگر کو لکھ پیجا پلیاں بھی پاکے پیجنا پیا کیوں وہ کیوں وہ کارواش روم اچھا مر لگ رہے ہیں ایڈا نہیں چمڑیدہ ہوں تا جو میں میں چکے ہیں تو چمڑا لگا گاللے آئے بھی ماری سی سارے گئے ہیں انہوں نے نمبر نہیں دعسکے گئے توڑ دے توڑ دے توڑ دے چاری صاحب توڑ دوں دو گناتے ہیں شاہب چھتی کرو نہیں تاہوں کیا نوڑ سی ہوتے ہیں شولے فلم ڈینڈ کرانا مر جا کے لئے ٹایم ڈالا میں انجنانا کرتا انہیں پیسے نیشین نا میری گال سوڑ خون تیرے ہوتے لگا تو تھلے کے اندیان سمارنا مری بند نہیں پتا ہمتا کچھ لگا کچھ اینے مری بندہ انیا چیزم ہی نہیں کنا ہوتا چل چھاڑ دے پہلی باری مری بیڈا ہو چھاڑ دے نوٹ میرے نے اید بچ پاؤنڈ بھی ہے چھاڑ سپ گھنڈو درہا میرے لیانا دینا جار راو لارا پاو گھنڈ دے لیانا دینا میرے لیانا دینا میں آپ کرتا تو ہنا ہوں اوپر تکر لائے جا لیا ساغ میرا پولس نے فون کر رہے ہیں دو جی اری بندہ مارتا ہے اپنے کو دو جی اری مار گیا چالو پہے اور لیائیے ناظرین مجھتو چھوٹے سے بریک ہے کئی مجھے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد ڈرائیور انکر آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے ایک غیر آدمی کو اپنے فیملی مینٹرز میں انوالف کی ہے نہیں ہوں کہا غیر جنہیں چالیز آر لاتا ہوں چالیز آر لاتا ہوں چالیز آر لاتا ہوں گولی مارو دو میں بندہ نے کوئی اور نہ بیکھو اتانو لگتا ہوں ساٹے جو گئے رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں ایک ٹیکسی ڈرائیور اور ایک مسافر نجانے کیوں آئے ہیں آئیے پوچھتے ہیں کس لئے آئے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام لو جی نہ آئے نا جی کوئی ڈرائیور لگ رہے تھے نہ مسافر ہے اے خوش اے بندے یقین کرو وڈے پر آنو چڑھا ہونا ہونا دے آپ آش بیجان دے کیا ہوا مسئلہ کیا ہے میں ایک شاعران جی پنجابی دا آتف سفر میرا نام ہے اچھا تو تخلص کیا ہے آتف ایک مسئلہ ہو گیا میرے نال کیا؟ سر میں انا کل گیا جی کہ چار دن واسطے اسلام آباد جانا گڑی چاہی دی اچھا انہیں اپنی شکل دیکھی ہے انہیں کہنا اسلام آباد دعوانوں نہیں پڑھندے نا اچھا میں ایک سر میں سر کھل اسلام آباد چلی جانا تھی اچھا آپ موٹر پر چڑھا نہیں لگیا پولیس نے انہیں روک لیا کیا کہا انہوں نے انہوں نے کہا جی اب تُسری دوے بندے آپ انہیں ذین تے زور دے ہو تو تُسری سلام آباد ہی جانا ہے مرینہ بھی شکلا ویکن انہوں کالا شاکا کچھ ہٹ رہے ہیں پیچھے لیا یوں اے اوٹھے دی دسواری نہیں صرف کالا شاکا کچھ بھی بیٹے رہے ہیں یہ مائی دے ڈھوگی جا رہے تھے یار بری تاٹی میر بانیاں سان کسے جگہ تو لاؤ اسی گال کرنا اسلامباد کیا کرنے جانا تھا اسلامباد مشاعرہ اسی جی میرا تو جاؤ اسلامباد یہاں کیا کرنے آئے ہو سارے جان دوے تھے میں جانا کیا مطلب سار چار دن واسطے سٹھ ہزار پی آئی دن اللہ فکس ہویا اچھا گڈی دا یا ایدے جن نانا توڑا بھی بیچیا ہے بھی ہزار پی آئی میں ایڈوانس دیتا ہے اچھا سارے گڈی جو توڑن لگی اسلامباد نا جی جی انہوں ایک فون آیا انہیں گڈی پچھے نو بول لی کیا فون آیا سارو میرا سالہ سلطن آتھراجی آگا ہے اچھا وہ تو ہو گیا چگڑا ملیش اچھا پھر وہ میں انہوں نے کہا جی کہ داس منٹ دکھا لے گڈی میں واپس بول لی چلے اس میں تو کوئی بات نہیں میں کہا جی ارسولہ کرا دنے وہ لڑائی ود ایک ہی نہیں اور سارے سلطن کتے انہیں سی میں جا کے آپ چھڑا انڈیاں انہوں نے کافیے ردیفتے چندہ ماریاں میرے انہوں نے آپ کے مار مار کے دھپڑ کافیے سجا دیئے اور کافیہ ماریاں اڈے مار کے مطلعہ سجا آتا ہے لڑائی ختم ہو گئی میں انہوں کیا جی سلطن کارلو اچھی گال نہیں میں جانا چلو یہ میرے نال جلدی منہوں انہوں نے منی بھی تیری ہو نی کیونکہ یہ نا جو تو ہی محسوس لگتا ہے انہوں نے سٹا زیادہ بندے انہوں نے لگیاں سی اچھا انہوں نے کہا جی پانچ ہزار پیا دو پھر سلطن کارے نا کوئی ہے ہی نا جو ایڈوانس دیا تھا وہ نہیں تھا ان کے پاس نہیں 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 یہ تے چوپ کیتا مریا سی ہو پیسے انہوں ہاتھی نہ لاوے میں جان چھڑا انہوں نے پانچ ہزار دیتا گیڑا نے بھی ایڈوانس دیتا نا وہ جو پندرہ دار دا پوالیا پیٹرول ٹیک پانچ ہزار میں کار بیوی انہوں نے دیتا ہے اوکے چلے آپ نے پانچ ہزار میں صلح کروا دی میں کہا جی صلح آوے میں انہوں دو دو لے کے جا تو پھر چلے جاتا ہے اسلامباد سر اس ہی نکلنی لگ گئے ہیں انہوں پھر فون آگیا اب کیا فون آیا مخالفان دا فون آگیا پھر ایس دشمنی انہوں رشتے داری چی بدل لیے یہ تے گال بد جانی تو وہ ان کے پاس کیا کوئی رشتہ تھا سر انہوں نے ایک سیسٹر جوان تھی یہ تر میرا سالہ جوان تھی دو ایک بارے ٹیک انہوں نے کہا جی گال لے کے یہ رشتے داری چی بدل دیں نے معاملہ ہم اسی منڈا بیکھنا رہے ہیں ٹیک ہے جی ہوں نہیں نہیں جلو انہوں نے مارے آدھو نہیں بیکھا چنگی طرح ہم تو وہ کام دیسی بات چایا ہے چاہ میں آگیا سرکیڑی گال لے جتھے دانس منڈ رنگے ہم کینٹہ ہور سی وہ کینٹہ ہور کی یہ نہ کوئی ایک رپیہ کوڑنا کہیں جی ہونے رشتہ ہونا موہ مٹھا دے ہونا چاہیے دا پانچ ہزار پھے دیتا میں ہم آکے وہ نکاہ تیرنا ہونے چاہیے دی سی جنہوں نے انویسٹمنٹ کر دی تو میں تھی اپنی جلدی جلگا سی کہ میرا مشاعرہ واہ میرے نال جاوے جان چھٹے میری عہدے کھڑوں ان کو پسند آیا رشتہ یہ رشتہ پسند آگیا جی آپ کا سالہ ان کو کیسے پسند آگیا پھر تسی پھر اون ہی دیکھیا وہ رشتہ دیکھ کے چلے گئے پسند آگیا پھر چلے جاتے اسلامباد آرہ سی نکلے ہی ہیں ہم تو انہ دا فون آگیا پھر جو اللہ اب کیا فون آگیا پانچ ہزار پاتہ دے گیا اچھے جی کیا فون آیا اب سار اصل رولا ہے کہ کوری دی ماہ بہت سخت بمار تھی انہ نے کہا پتہ نہیں کیلے میں نظام دے جی انہ نے کہا جی آج جی دین میں کھڑا رہے ہیں ڈرائیور انکل آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے ایک غیر آدمی کو اپنے فیملی مینٹرز میں انوالف کیے ہیں نہیں ہون کھا دا غیر جنہیں چالیز آر لاتا ہوں کھا دا چالیز آر نے بھی گولی مارا رہا ہوں دو میں بندہ نے گوھر نہ بیکھو اتانو لگتا تھا ساٹھے جو گھر ہیں تو آپ نے پھر کیا کہا ان کو کہا جی سینا ٹائم ننگیا یہ کام بھی نہیں بیٹھ کے جائیے تاکہ پھر پھر پھول نہ آجے یہ میں نے کہا لگا جی ہون کھڑی دے ہاتھتے کوشنا رکھئے تا بھی بری گال یہ دے موہو نکڑی میں پانچ ہزار کھڑی دے ہاتھتے چاہے ہاتھ ساتھ ہوئے نا میرے سامنہ پہلے تری تلاشی لے چکا تھا یعنی کہ ابھی تک انہوں نے پینتیس ہزار انویسٹ کر چکے وہ کیسے گھن رہی ہے بے دین راکھتے میں کہا چلو رفا دفا ہو گیا کام میں نے کہا چلیے اسلام آباد سارے کندر جی کیویں چلے جائیں پرسوں ساڑھے کار بیاب تو یار آپ پیسے واپس کر دیتے نہیں تو یہ بھی تو ہوش کے ناکھوں لے نا تم کوئی اور گاڑی کروالو اوہ گاڑی میرا پہلا ڈوانس نہیں دے رہا باو اور پیسے واپس کرو میں تو ویٹ رہا دیا کرسیاں آپ لائیں بھی چھتی موکجے بیاب اچھا آپ پیری شادی دنگ رکھے اوہ سر میں شادی ساری دیکھیا میں تھا ہرانا شاعر بندے انہوں نے آئینے پہ شانے ہیں اور انہوں فاوری کندر کاکا ہے ادھر ادھر کوئٹے تھے بہے گیا میں سمجھ گیا سر اے ڈرائیور بڑا چلا آگے جدو انہوں سواری لب دینہ کار دے بیا راکھ لیں دا جتنے دن آپ نے ان کے گھر پہ سٹے کیا تو سارے اخراجات انہوں نے آپ کے اٹھائے انہوں نے جی میں اٹھائے انہوں نے اچھا شادی میں بھی آپ نے خرچہ کیا سارا بیا سر میں بیچ انوال ہو کے کیتا با اچھا جدو مللیاں ہون لگیاں ادھروں میں ماما آگیا ہے انہوں نے ماما بڑا کر میں انہوں گاہ کرتا ہے وہ کیسے انہوں نے اگے ہو ماما بار اللہ اللہ کر کے شادی ہو گئی میں انہوں کیا بھی چال اس یہ اتنا کر کے گڑی باہر نکلیا انہوں فیر فون آگیا کہ تایا فوت ہو گیا میں ایک پہنی رون ہی لگ بھی کیوں میں انہوں رون گیا انہوں پچھیا یا رو دا کوئی بچی بچہ دنی بھی ہوں او پر انہوں نے مہد اسے میں کہ جی تایا دا سالہ کوئی نہیں سی روٹی تو سی رینی سارا ماندار انہوں نے دس ہو فوتگی تے کوئی آپس میں رفھڑ پاؤندہ نہیں انہوں نے دو میں پالتیا انہیں رفھڑ پالا ہو کر نان کیانے دیا نا کفن ہو کر انداد کیانے میں کفن دے پانچ ہزار بھی ہوتی رہا میرا خیال ہے چلیئے یہ ٹائم بہت ہو گیا نہیں نہیں میرے کو پانچ ہزار ہو رہا ہے گا دیکھلا کو مرنالا ہے گا نہیں انہوں نے تیرے پانچ ہزار دکھات رہے گا دا جی خور مار دیا گا اسلام آباد سے یہاں آنا کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی مر بھی جائے گا تو آج آنا کونسا آسٹریلیا جا رہے ہو ساراں تجھے کوئی مشاعرہ ہی ہے کس آنو اکدہ سڑھا دیو شیر اپنا تھا ہاں 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 کوئی لمبی بیٹ دا سنانا تاکہ انہی دیر چینہ دے کو فوت کی ہو جائے مان اللہ جی کیا بات دا شاعر دیکھو مانا باندر کے لئے دا سب تو اتلا چھتر ہوں دا لو برحال تھلیالا چھتر بھی کہہ دیں تے گال ہوئی سی تھلیالا ڈریور ہوں دا می مر گیا تیرے عشق اندر می مر گیا تیرے عشق اندر دال میں عجیوی تے نو خیال نہیں وا 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 اینے دل میرے تے فٹ لگ گے می من گیاں تیرے عشک اندر ظالمیں اجے بھی تینوں خیال نہیں ایمے دل میرے تے بھٹ لگے جننے سیر میرے تے بار نے کیا بات ہے بینڈ لگیا گڑی دو ٹوپی لازدنا تانو کذینا کار گھڑ دا اپنے سر اجازدہ بہت سانو چلیے جی چلیں جی سلام بار اللہ خیال اکمہ ڈیار سہر رجی ہلو ہلو ناظرین بگ تو ایک چوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد پڑھا پرچا کئی واری کہ شاید چینج ہو جائے جسے آتا تھا کچھ اس نے چھپائی ایسے شیٹ اپنی کہ جیسے پاسورڈ لکھتا ہو کونی رکھ کے ڈھیٹ اپنی ویلکم بیک ناظرین تاہر شہیر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں آرے بہو اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے اس سے پہلے میں آپ کو ایک گوسپ دینا چاہوں گی پلیز 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 میں نے نا ویسے ہی ملائکہ سے جا کے کہا کہ تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو تو مجھے کہتی ہے جس دن یہ مجھے ماسی بناتا ہے نا تو اس کے بعد فلانک والے سیگمنٹ میں نا میں بہت cool لگتے ہوں اچھے چلیں انہوں نے ماسی کہا بہت بہت چھپی ہے نہیں نہیں ماسی کا کریکٹر تو میں نے ابھی آج کیا نہیں ہے ماسی کا کریکٹر نہیں کیا اس نے کریکٹر ویسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو کریکٹر رولز دیتے ہیں نا ہم ہیروین کا تو کبھی بھی نہیں دیا تو آپ کو جب ہم کریکٹر رولز دیتے ہیں وہ بھی ایج کے مطابق ہوں تو دھل جاتی ہے کیونکہ ایکٹ نہیں کرنا پڑتا ایکٹ نہیں کرنا پڑتا ملائکہ اچھی آرٹس ہے جس دن بھی اس کو رول دیا نا ہم بہت ضلیل ہوئے ہیں نہیں ویسے on a serious note ایک بات ضرور ہے کہ یہ واقعی اپنے رول میں دھل جاتی ہے خاص طور پر وہ جو کرتی ہے نا یہاں ہیر رانجہ میں کریکٹر ہیر کی ماں کا وہ بہت چاندار یہ پرفارم کرتی ہے مجھے کبھی کسی ماں کی بیٹی کا کریکٹر بھی دے میں آپ کو بہت چاندار ماں ہوتی ہے وہ کسی نے کسی ماں کی بیٹی ہوتی ہے اصل میں ہمارے پاس ماں ہے نہیں جس کی بیٹی تمہیں بنایا جی ڈاکٹر صاحب تو آپ کس حوالے سے رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے آج مجھے یہ بتائیں آپ کہ کس ٹائپ کی آج آپ شائری لے کر آئیں میرا خیال ہے وہ بھی یہی سوال کر رہے ہیں جی اصل میں آج کل پیپر چل رہے ہیں تو پیپروں کے حوالے سے کچھ شیر ہیں یہ نالائک طالب علموں کی قطعہ ہے کہ ہمیشہ ٹینس کرتے ہیں صدا جی کو جلاتے ہیں ہمیشہ ٹینس کرتے ہیں صدا جی کو جلاتے ہیں بہت ہوتا ہے ڈپریشن یہ پیپر جب بھی آتے ہیں اور ہر ایک مضمون کرتا ہے فلائی اپنے اوپر سے ہر مضمون کرتا ہے فلائی اپنے اوپر سے کتابیں کھولتے ہیں چار دن پہلے ہی پیپر سے دھیان اپنا مگر پھر بھی کہاں ہوتا ہے پڑھنے میں لگا دیتے ہیں سارا زور پیپر آؤٹ کرنے میں کہ جو مضمون دو گھنٹوں میں سارا یاد ہو جائے اسی کی بوٹیاں لکھنے میں دن برباد ہو جائے کبھی ہاتھوں کبھی فٹوں کے نیچے لکھ کے لاتے ہیں بہت ہوتا ہے ڈپریشن یہ پیپر جب بھی آ رہا ہے فٹے مو سارے رٹے کا جو بھولا کیا مجال آئے جنہیں تھا چانس پہ چھوڑا وہ ہی سارے سوال آئے یہ تو نہیں آئے گا اور پڑھا پڑھا کہی واری کہ شاید چینج ہو جائے دعائیں مانگ دیکھیں کاش یہ نگرانس ہو جائے اور بڑی گردن گھوائی دائیں بائیں سب ہی فارغ تھے ادھر پڑھا پڑھا ہم نے تو سمجھو تب ہی فارغ تھے جسے آتا تھا کچھ اس نے چھپائی ایسے شیٹ اپنی جسے آتا تھا کچھ اس نے چھپائی ایسے شیٹ اپنی کہ جیسے پاسورڈ لکھتا ہو کوہ نہیں رکھ کے ڈھیٹ اپنی اور ابھی نگرانس سے ہونے لگے تھے رابطے اپنے ابھی نگرانس سے ہونے لگے تھے رابطے اپنے قیامت سے بڑا تھا لفظ چھپا واسطے اپنے اور اسی لمحے تو ساری بوٹیاں موں میں چباتے ہیں بہت ہوتا ہے ڈپریشن یہ پیپر جب بھی آتا ہے ایک بہت فنی قصہ ہے میں شیئر کرنا چاہوں گی ایک اگزام تھا اور مجھے بلکل نہیں آتا تھا تو میرے آگے جو لڑکی بیٹھی تھی اس کو میں نے کہا کہ وہی چھپائی ہوگا سارا تو تم نے سائیڈ پہ ہو کے بیٹھنا تھا کہ تمہارا پیپر میں دیکھ سکوں اور میں نے ایک لفظ بھی زیادہ یا کم نہیں لکھا جو اس نے لکھا میں نے وہ لکھا اور جب مارکس آئے تو میرے اس سے بہت زیادہ تھے ایکچولی چیک کرنے والے جو ہے نا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادتی کر دیتے ہیں یہ امانت ہے جس میں وہ خیانت کرتے ہیں وہ صرف دیکھتے ہیں کہ لکھائی کیسی ہے اور کتنے صفحے بھرے ہیں اور میں پریزنٹیشن بہت اچھی کرتی تھی کوئی فرق نہیں پڑنا کیا ہوگیا یہ بار ٹھیک ہے کیونکہ آپ میمری چیک کر رہے ہیں کہ رٹہ کس کا اچھا ہے آپ بچے کی بلیٹی تو چیک ہی نہیں کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک صاحب تھے تو وہ بڑے پریشان بیٹھے ہوئے ایک روز دفتر کے باہر تو میں نے ان سے کہا کہ نوجوان کیا مسئلہ ہے تو کہنے لگا جی کہ میرا اللی بی کا امتحان تھا تو میں نے پرچہ مجھے آتا نہیں تھا تو میں نے آنسر شیٹ کے درمیان میں اپنا موبائل نمبر لکھ دیا اور میں نے نیچے لکھ دیا رابطہ کریں میں نے کہا پھر کہتا انہوں نے کر لیا ہے اب اس حالت میں کیسے کوئی کنسنٹریٹ کر پائے اب اس حالت میں کیسے کوئی کنسنٹریٹ کر پائے مشکل ہے ہمیشہ ورلڈ کب بھی پیپروں کے درمیان آئے ادھر سے انتہا آتے ہیں اور دل ڈوب جاتا ہے ادھر سے رانگ نمبر سے اچانک فون آتا ہے صدا دو کشتیوں کے درمیان رہتی ہے سیٹ اپنی بتاؤ ڈیٹ پہ جائیں کہ دیکھیں ڈیٹ سیٹ اپنی اور حیرکتر شادیاں بھی تب ہی رشتہ دار زیادہ تھا ادھر کزن کی مہنڈی ہے ادھر ہے میت کا پیپر کلا ان خواہشوں کا کتنی مشکل سے دباتے ہیں دونوں کا امتحان ہے دونوں کا امتحان اور کیا ایجاد جس نے امتحان پہلا لیا پرچا کیا ایجاد جس نے امتحان پہلا لیا پرچا کبھی ایک آش مل جائے تو کھل نہ کھول دیں اس کا چلو اب پیپروں میں تھوڑا سا ہم چینج لاتے ہیں کرکٹ کی طرح پرچے میں پاور پلے چلاتے ہیں پری ہٹ کی طرح مل جائے ہم کو آخری گھنٹا کہ جس میں ہال کے اندر نہ ٹھہرے ایک بھی عملہ پھر اس کے بعد دیکھو کیا نتیجہ ہم دکھاتے ہیں بہت ہوتا ہے ڈپریشن موسیقی کا وقت ہو گیا ہے اور امانت علی ہمارے لی آج سجاد علی کا گانہ لے کر آئے ہیں امانت سجاد علی نے اتھپا لے ہیں ابھی کسی کو کوئل کی ہوئی تھی انہوں نے کہہ رہے تھے کہ آٹو ٹیونر کان سے ملے گا پتا بتا دو سر امانت بھائی کا ایک کانسرٹ ہوئے اچھا اینٹری فری تھی فری تھی ہاں جی اور ایکزٹ ٹکٹ پچاس ہزار پیا رہے نو میں بلایا ایسے استفادر ہوندار یہ ہے ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ